ہم تیری حضوری مجھتے ہیں تیری تعلیم کرتے ہیں خدا منہ ہم شکر بزار ہے کہ تو زندگی میں ہمیں بھرکتے بخشتا ہے زندگی کی ساری خوبصورتیاں ہمیں بخشتا ہے اور خدا منہ ہمیں خوبصورتیوں کو انجابی کرنے کے لیے خدا منہ ہمارے ساتھ رہتا ہے ہم تیرے شکر بزار ہیں خدا منہ ہم شکر بزار ہے کہ تیری برکتوں کے وسیلہ سے تیری خدا منہ محبت کے وسیلہ سے ہماری زندگی بنتی سمرتی اور نکھرتی چلے جاتی ہے آج ہم شکر بزار ہیں اس آنس دن کے لئے جس میں ہم اس بات کو یاد کرتے ہیں کہ تیرا بیٹا ہمارا خدا من یسکلوسی ہمارے لئے موہ اور وجی اٹھا اس کی قبر حالی ہے ہم نے اپنے گیتوں میں گایا اور ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ سارا جو سلسلہ ہے یہ ہماری زندگیوں کے لئے اور بنین اور انسان کے لئے برکت کا سبب بنے اس وقت اداون جب ہم تیرے پاک کلام کو سنتے ہیں تو اداون میں دعا کرتا ہوں تیرے بندے کے لئے کہ اداون تیرا بندہ تیرے پاک کلام کے بھیدوں کو جب کھولتا ہے اپنے بندے کی اداون زبان کا ذمہ لے اداون پاک رو کا گہرہ مساہ اسے بخش دے کسرت کے ساتھ اداون در اسے اپنے پاک رو کی اقل مندی بخش دے تاکہ جب وہ تیرے بھیدوں کو کھولتا ہے تو وہ ہماری زندگیوں میں اداون در سو بنا پاک کر لانے کا سبب بنے آسمان باب میں دعا کرتا ہوں کہ یہ کلام جو ہمارے قدموں کے لئے چراغ ہے ہماری راہوں کے لئے روشنی ہے اداون اس کے وسیلہ سے ہم اپنی زندگی کی راہوں کو ٹھیک کر سکیں ہم اپنی زندگی کی راہوں کو سیدھا کر سکیں اور اداون میں شکر بزار ہو کے تو زندگی میں ہماری سائی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اور اداون شکر بزار ہو کے جب محبت کے اظہار کے طور پر تیرے بچے اداون تیرے دیو ہوں میں سے تجھے لوٹاتے ہیں اور اداون تجھے واپس کرتے ہیں تو محبت کا یہ نظرانہ جو ہے اداون اس پر تیرے کرم کی نظر ہو اداون اس کے وسیلہ سے تو ان سارے حامدانوں کو بڑی مرکت بخش دے اس حدیعے کا اداون استعمال جو ہے تیرے کام کے پھیلاؤں کے لئے تیرے مشن کو پورا کرنے کے لئے ہو سارے اداون چرچ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے ہو اس کی تقدیز کرتے ہیں اور اداون داہر میں ایک بار پھر سے تیرے بندے کو تیرے پاک ہاتھوں میں دیتے ہیں اداون تیرے پاک روح کے وسیلہ سے اس کے لئے چاہتے ہیں کہ وہ آپ کا شولہ بن کر اداون داہر تیرا کلام پیش کرے اور یہ کلام ہماری زندگیوں میں سے سارے ابلیسی بند لوگ کو توڑتا چلا جائے اداون دعا کرتا ہوں کہ اس پاک کلام کے وسیلہ سے ہماری زندگیاں تیرے نزدیک آتی جائے ہم تجھے اور بہتر طور سے سمجھ سکیں اداون ہم ایک نئی شروعات کر سکیں یسو اور مسیح کے نام کے وسیلہ سے آمین